اسد صاحب راول پنڈی سے ہم سے سوال کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سر ایک واقعہ ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ سے منقول کہ کچھ عیسائی تھے جنہوں نے آپ کو چیننج کیا تھا کہ ہمارے جو نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں تو آپ میں سے کون علم ایسا ہے جو مردہ زندہ کر کے دکھائے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سچی ہو تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ تشریف لائے تھے اور آپ نے ایک مردے کو زندہ کیا تھا اور وہ مردہ جو ہے وہ کوئی گانہ بجانے والا تھا وہ ڈول کے ساتھ زندہ ہوا تھا یہ واقعہ ٹھیک ہے یا غلط ہے سمجھا دیجئے بتا دیجئے اسرائی میں سمجھا دیتا ہوں یہ واقعہ جوٹ پر مبنی واقعہ ہے اور لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے آپ محققین علماء کرام کو ہمیشہ پڑا کیجئے سٹیڈی کیا کیجئے تاکہ ہمیں معرفت ہوتی چلی جائے پہچان ہوتی چلی جائے کہ سچ کے ساتھ جوٹ کی کیا کیا ملاوٹیں ہوئیں ہیں یہ واقعہ جوٹا اس لیے ہے کہ چور کی داڑی میں تنکا جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو وہ ثبوت اپنے چھوڑ کے چلا جاتا ہے دیکھے گا یہ جو واقعہ ذکر کیا گیا شیخ عبدالقادی جلانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اس کے اندر بات یہ ہے کہ عیسائی چیلنج کر رہا ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے تو اس چیلنج کو قبول کیا سر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے آلی شان ہے ہی نہیں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے تو چور کی داڑی میں تنکا جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہی نہیں اس بات پر چیلنج کیسے دیا گیا اس چیلنج کو قبول کیسے کیا گیا اس لیے گڑنے والے نے یہ واقعہ کو گڑا ہے اور محققین علماء کرام نے پہچان لیا اور واضح کرتے چلے گئے شیخ عبدالقادی جلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے نیک انسان گزرے ہیں لیکن آپ سے بھی منصوب وہ بہت سے واقعات ایسے ہیں جو غلط بنائے گئے ہیں جوٹ بنائے گئے ہیں اور یہاں تک کہ اس کے اندر نازیبہ اور کفریات تک بھی داخل کر دی گئی ہیں بہت سے واقعات کے اندر اسے علماء کرام محققین علماء کرام الحمدللہ شروع سے ہی واضح کرتے چلے گئے ہیں یہ واقعہ بھی ان میں سے ایک ہے دیکھیں گا یہ جو روایت ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح یہ دو طرح روایت آئیے ایک یہی الفاظ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ایک اس کے الفاظ ہیں کہ میری امت کے علماء وہ افضل ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں سے بھی یہ دو طرح کے الفاظ ہیں یہ شروع سے کسی کتب حدیث کے اندر یہ روایت مروینی ہے نبی پاک علیہ السلام سے پہلی صدی گزر گئی دوسری گزر گئی تیسری گزر گئی بلکہ جب یہ چھٹی اور ساتھویں صدی ہجری آئی اس وقت کتابوں کے اندر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب باتیں آنا شروع ہو گئیں اور دو طرح کی کتابیں تھی بعض صوفیاء کی کتابیں تھی جیسے شیخ ابن عربی صاحب ان سے منصوب کچھ کتابیں ایسی ہیں چونکہ ان کتابوں میں تحریفات ہو چکی تھی لیکن ان کی کتابوں کے اندر یہ روایت ملی اس کے علاوہ کچھ اہل تشیعوں کے علماء تھے جیسے تحریر الاحکام آٹھے ساتھ سو چھبیس ہجری کے اندر غالباً یہ ساتھویں آٹھویں ہجری کے اندر یہ کتاب منظر عام پر آئی تھی اہل تشیعوں علم دین تھے ان کی کتاب میں یہ روایت آئی اچھا جب ان کتابوں میں یہ روایت آئی ہے تو اس کی کوئی سند نہیں ہے کوئی اصل نہیں ہے بس اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی کچھی باتیں قبول نہیں کی جا سکتی جب یہ روایت علماء کے پاس آئی تو جتنے محققین علماء موجود تھے حافظ عراقی محدث محقق حافظ عراقی محدث محقق ابن حجر اسقلانی اس کے علاوہ جلوانی اس کے علاوہ علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی علیہ علامہ زرکشی رحمت اللہ تعالی علیہ اور جتنے بھی محققین علماء ہیں انہوں نے بالاتفاق طور پر ذکر کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت بات نہیں ہے لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں بنا لی اچھا دوسری بات ان میں رکھ لی جائے گا اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں کہ جو من گھرت واقعات ہیں جوٹے بنائے ہوئے واقعات ہیں عموماً جو قابل علماء کرام ہیں نہ تو وہ ایسے واقعات بیان کیا کرتے ہیں اور نہ آپ کبھی انشاءاللہ مجھے امید اور حسن زن ہے کہ کوئی قابل علم الدین جو ہے وہ ایسے واقعات نہ عمام میں بیان کرتا ہے بلکہ اس کا ردی کرتا ہے یہ جو ہمارے ایسے واقعات پھیلتے ہیں اکثر حقات آپ دیکھئے گا کہ وہ مقررین حضرات ہوتے ہیں وائزین قصہ گو لوگ جو ہوتے ہیں جسے ہم خطابہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے واقعات کو نقل کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسند ہمیشہ قابل کو دی جائے قابل بڑے علماء کو ہمیشہ بلایا جائے اپنی تقاریر کے لیے تاکہ یہ جو غلط چیزیں یہ عوام کے اندر نہ پھیلیں ٹھیک ہے تو آپ یہ بھی غور کریں گے اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو واقعات عموماً گھڑے ہوئے ملتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے اگر آپ مہدیسین کو پڑھیں احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو یحیاء بن مہید کو وہ ذکر کرتے ہیں یہ جو قصہ گو لوگ تھے مقررین وائزین لوگ لوگوں کو تیش دلانے والے لوگ انہوں نے بہت سے واقعات گھڑے ہیں تو یہ ایک عمومی طریقہ رہتا ہے وائزین کا خطبہ حضرات کا کہ وہ پبلک میں جوش دلانے کے لیے گرم مسالہ لگاتے ہیں اس گرم مسالہ لگانے کے لیے وہ جھوٹ بھی بنا لیا کرتے ہیں تو اہل علم جو قابل ہیں کسی بھی مسئلہ سے ان کا تعلق ہو آپ ان کو دیکھیں ان کو سٹیڈی کریں تو وہ بالکل ایسی چیزوں کا ہو نہ تو وہ دفاع کریں گے اور ان چیزوں کو بالکل کنڈیم ہی کرتے ہیں غلط ہی کہتے ہیں کیونکہ تمام علماء غلط کہہ کے گئے ہیں اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کے توفیق دے اصد صاحب جزاک اللہ خیرہ